بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس میں وزیراعظم شہباز شریف کا کچھ حاتھ ہے یا چیرمن نیب نے اپنے طور پر یہ تبدیلی کی ہے اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور کیا سرپرائز چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے عمران خان کی پارٹی کے لیے سابق وزیراعظم آلہ عثمان بزدار کے لیے اور دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ کیا فائلیں خیلیں لے کے آئے ہیں یہ میں اپنے ذرائع سے جو مجھے پتا چلا ہے وہ آپ کے گوشت گذار کرتا ہوں اور پھر وہ 123 ستیفے ان کی کیا حصیت ہے اور کیا اس وقت کابینہ موجود نہیں ہے تو کیا ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ جو بھی حکامات جاری کر رہے ہیں وہ illegal ہیں غیرانی ہیں ان پر عمل درامت کرنا کس ساتھ تک ضروری ہے ان کے article 90 پر کچھ سوالات ہیں کچھ عدالتی فیصلے ہیں وہ آپ کے گوشت گذار کریں گے لیکن اس سے پہلے جو شاتم رسول ہے ایک ڈچ شاتم رسول ہارلینڈ کا نیدرلینڈ کا گیرٹ وائلڈرز اس کا نام ہے اس کے ٹویٹ کو جو طریقہ انصاف والے ہیں وہ اپنے حق میں ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور وہ جناب اس نے دوہزار اٹھارہ میں کچھ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے مقابل شکاب لے گئے وہ شروع کروانے کا احتمام کیا تھا اس میں ظاہر ہے ہماری قومت نے جیسے دیگر ممالک مسلم ممالک ہیں ویسے ہی ہماری قومت نے اگست میں اس پہ احتجاج کیا اور پھر وہ جو مقابلے وغیرہ تھے وہ منسوخ کر دیے گئے تھے اور یہ جو گیرٹ وائلڈرز ملون کہنا چاہیے ان کو یہ جناب وہاں کسی سیاستی جماعت کے سربراہ ہیں اور یہ ایم پی ہیں میبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں اور پھر یہ جناب انہوں نے چرچ چھوڑ کے یہ اسرائیل کے دورشورے کرتے رہے ہیں یودی لابی ایک طرح سے ان کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما ہے اور ٹویٹ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جس کا یہ سہارا لے کے باتیں کر رہے ہیں تو ٹویٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب ایک مجمع میں پرجوش مجمع میں جیختے چلاتے مجمع میں مجھے گستاخ کہا تھا عمران خانے جو پاکستان کا وزیراعظم تھا اور پھر جناب وہ اب مجھے خوشی ہے کہ وہ اب چلا گیا ہے اور یہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یہ یعنی انہوں نے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کے طور پہ جو یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا جو چاہنے والے ہیں کہ دیکھیں جناب وہ گستاخ رسول خوشیاں منا رہا ہے کہ یہ عمران خان چلا گیا ہے اور یہ ہو گیا یا جو سب سے زیادہ تکلیف خان صاحب کے جانے کی ہے نا وہ یہودی لاپی کو ہے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں اور بڑی زمداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں یہ جو جمائمہ گولڈ سمیت کے دونوں بھائیوں نے ایک بھائی نے اس وقت ٹویٹ کیا عمران خان کی حمایت میں کہ جناب یہ جو محولیات ہے اس کا عالمی لیڈر ہے جب ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد جو ہے وہ زور پکڑ چکلی تھی اور تیہ ہو چکا تھا یہ گیا کے گیا اور جب یہ گیا تو جمائمہ کے دوسرے بھائی نے افسوس کا ظہار کیا اور یہ اکبر ایس بابر کے حوالے سے یہ میں کہہ چکا ہوں ان کا انٹیویو ریکارٹ پر مجود ہے کہ یہ راک فیلر فیملی جو ہے یہودی اس کے حوالے سے ایک صدر جو تھا میدوار صدارتی میدوار امریکہ کا تو انہوں نے عمران خان نے کہا تھا اس سے کہ جناب دوا کرو کہ یہ جیت جائے کیونکہ یہ راک فیلر فیملی جو ہے اس کا قریبی ہے اور وہ راک فیلر فیملی ہماری رشتہ دار ہے جمائمہ گولڈ سمیت کی تو یہ اب یہ ایک یہودی جو کہتے ہیں نا ہمارے کے پڑی دور کی سوچتے ہیں ہم تو سر پر پڑے تب سوچتے ہیں تو یہ ان کا بوست دینے کے لیے ان کی جو تحریک ہے جو بیانیاں ہے اس کو تحریک دینے کے لیے اس کو اوپر لے جانے کے لیے بھی یہ ایک چال ہو سکتی ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں اگر اتنی ہی ان کو وہ محبت ہے یہ محبت تو ہوگی دل میں تو ہر بندے کی ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ اس طرح نہیں کر پائے تھے جب فرانس والا جو معاملہ تھا فرانس سی سی سفیر کو نکالنے کے لیے تحریک لبیک والوں نے جب مظاہرہ شروع کیا تھا آپ کے گرفتاریاں ہوئیں انہوں نے جو خطاب فرمایا تھا اس کا ایک حصہ بھی اگر آپ سن لیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ مالی مفادات کو عشق رسول پر ترجیح دے رہے گے اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ کلپ بھی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا روپے گرے گا مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھے گی تو نقصان ہمیں ہوگا فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی مشکل سے معیشت جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے ہماری اگر ہم نے فرانسیسی سفیر نکال دیا حالانکہ سفیر تو شاید تھا ہی نے پاکستان میں اگر نکال دیا تو پھر جناب ہم اس کو یہ کریں گے کہ وہ یورپی یونین نراز ہو جائے گی یورپی یونین سے ہمارا جناب یہ معاملہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل کی وہاں ہوتی ہے وہ ہمیں کوئی انہوں نے پتہ نہیں کون سا گریڈ پلاس فلس دیا ہوا ہے تو پھر ہمارا تو وہ بلا نقصان ہو جائے گا اور فرانس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہمارا نقصان ہو جائے گا پھر عشقی رسول میں کیا سوچنا نقصان اور کیا نہیں دنیا داری کہاں سے آگے پھر بیچ میں تو بھائی یہ جو مجھے لگ رہا ہے نا یہ جو جس کے ٹویٹ کا سہارا لے کے گریٹ وائلڈرز کا جو کہہ رہے ہیں وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ٹویٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جناب اس بات کو عمران خان کی فیور میں استعمال کیا جائے اور پھر جمائمہ کے گھر کے باہر مظاہرے بھی غیرہ ہو رہے ہیں ابھی مجھے کوئی صاحب ٹویٹ دکھا رہے تھے ان کا کہ جناب وہ میرے گھر کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں میرے بچوں کو نکھانا بنایا جا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نوے کی دھائی کا لاہور ہے یہ ظاہر ہے جب وہ ادھر نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرے کریں گے تو پھر جو دکھتی رگ ہے عمران خان صاحب کی وہ تو پھر جمائمہ اور ان کے بچے ہی ہیں تو ان کے گھر کے باہر جا کے نونڈیگ والاں نے بھی مظاہرے کرنے ہیں اور پھر جو ان کے بھائی ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں یہود اللہ بھی پوری عمران خان کی فیور میں نکلی ہوئی ہے کس نہ کسی انداز میں کوئی ان کے خلاف ٹویٹ کر کے کوئی ان کی فیور میں ٹویٹ کر کے مختلف طریقوں سے یہ طریقہ باردات ہے نا ان کو پتا ہے کہ پاکتہ نہیں ہے کہ جذباتی قوم ہیں اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی قوم ہیں یہ پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی دنیا داری کیا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو اگر چھیڑیں گے یہ اس سے دشمنی نہیں لے رہا یہ جو گریٹ وائلڈرز ہے یہ اس کو میں نے پہلے عرض کیا یہ بوسٹ اپ کر رہا ہے کہ جناب واہ عمران خان صحیح بندہ ہے اور یہ کیا موازنہ یار ان کا وہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹوں کا آئی جی ہے انہوں نے وہ صادق اور امین تھے کہ بھی زندگی میں جھوٹی نہیں بولا تھا اور انہوں نے پہلی جو جب دعوت دی تھی کریش کو انہوں نے کہا یہ تھا کبھی آپ نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صادق اور امین تھے تو بہرحال ان کا کیا موازنہ اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ اللہ معاف کرے نوز بللہ یہ کہنا بھی میرا خیال غلط ہے گناہ ہے بلکہ کہ یہ ایسا کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جائے اچھا اب آتے ہیں جناب ڈی جی نیب نہور کی تبدیلی جمیل احمد صاحب کو دو چار ماہ پہلے مقرر کیا گیا تھا تبدیل کیا گیا اور ڈی جی نیب پہلے شہزا سلیم صاحب جو تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا آج یہ نوٹیفکیشن جاری ہوگا ہے نوٹیفکیشن ہم دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو سکرین پہ تو وہ نوٹیفکیشن کے تحت جناب شہزا سلیم صاحب جو ہیں وہ واپس آگئے ہیں ڈی جی نیب پھوری طور پہ اور جمیل احمد صاحب جو ہیں وہ واپس اس کو نیب ہائیڈی کوارٹر کہایا گیا کہ آپ وہاں جائیں تو شریف لائیں لے جائیں اور یہ رات کو نوٹیفکیشن ہوا تھا پہلے جب پہلے آن نوٹیفکیشن تھا وہ دو چار ماہ پہلے خان صاحب جناب کو گسہ چڑھا ہوا تھا کہ جناب یہ تو نہ مریم کو پکڑ رہے ہیں نہ کچھ کو کچھ کارین رہے اور پھر کچھ ایسی اطلاعات ان تک پہنچیں تھی کہ جب مریم نواز شہباز شریف اور حمزہ اور نواز شریف اور پھر میر شکیل رحمان ان کی کسٹڈی میں تھے نیب کی لاہور کی تو یہ اوپر سے ہدایت آتی تھی کہ جناب ان کو تنگ کریں وزت کریں یہ کریں وہ کریں شہزاد سلیم وہ نہیں کر رہا تھا پھر انہوں نے رات و رات ان کو تبدیل کیا اور جمیل ایمن کو جو ڈی جی نیب مقرر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ چارج بھی پوری طرح وہ جو قانونی تقاضے وہ پورے نہیں کیے گئے تھے وہ چھٹی پہ تھا سلیم شہزاد اور پھر رات کو آکے انہوں نے اب یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے اس نے نوٹیفکیشن لکھا ہے کہ چیرمن نیب یہ حکم کر رہا ہے تبدیل کر رہا ہے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے پیچھے میاں شہباز شریف صاحب ہیں یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ یہ جو ڈیزائر ہے خواہش ہے تبادلے کی یہ والی یہ میاں شہباز شریف نے خواہش ظاہر کی کہ جناب یہ تبدیلی ایسے ہونی چاہیے اور وہ تبدیلی پھر ہو گئی یہ چیرمن نیب ایک کمزور سا کمزور سا آدھ بھی ہے یہ جب چیرمن نیب لگنا تھا اس کی شاہد کا کان عباسی وزیراعظم تھے وہ بھی اس کی کہہ رہے تھے کہ نہیں لگانا ہے اس کو اور جو اپوزیشن لیڈر تھے خرشید شاہ صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے ذرداری صاحب نے پتہ نہیں کیا ان کے کس نے کان میں پھونکا اور یہ جو جو جوید اقبال ہے جو سر تپاہو والے یار یہ انہوں نے بقیدہ لکھ کے دینے کے لیے تیار تھے کہ میں اجناب لکھ والے مجھ سے ایک زامن جو تھے ان کو انہوں نے کہا کہ میں مجھ سے لکھ والے کہ اگر میں کوئی ہنکی پھنکی کروں تو وہ جو میں اسطیفہ لکھ کے دے دیتا ہوں ایڈوانس تو وہ میرا اسطیفہ قبول کر لیا جائے اس صحب تک کمزور آدمی ہے اور اب اگر انہوں نے یہ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے پھر کر دیا ہے چلیں کیا ہوا ہے اب وہ ادھر ہو جائیں گے انہوں نے بھاگنا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں وہ پکڑی جانے والی نظر آ رہی ہیں کہ پکڑی جانی ہے اب جو نئے شہزاد صاحب ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں ایک ویلاگ میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مافیاس کو سب سیڈیز دی گئیں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی اجازتیں دی گئیں آٹا کا اور چینی کا جو معاملہ تھا یہ بزدار صاحب کے دستگرطوں سے یہ معاملے ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ ریکارڈ گائپ کرنے کی کوشش کی گئی جو ہارڈ کاپیز تھیں اس کی فوٹو کاپیز ایون کہ راولپنڈی والا جو تھا راولپنڈی رنگ روڈ اس کی بنظوری بھی وہ پرائیویٹ اور سرکاری جائنٹ وینچر جو ہوتا ہے اس کے تیعت بطور ہیڈ اسمان بزار صاحب نے دی ہوئی لیکن وہ پسینی اس میں گرفتار ہی نہیں ہوئے اور وہ باقی لوگوں کو پکڑ پکڑ لیا جو اس میں زمازار ہی نہیں تھے اب اسمان بزار کے ذریعے سارے جو معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے یہ آپ کو سمجھا جائے گی کہ وہ فراغ ہوگی ہے وہاں سے ہوکے پھر بنی گالا سے پھر عمران خان تک سارے آپس میں ٹانڈے ملیں گے اور پھر مونسلہی کچھ وزیر ہیں تہر خرشید ہے یہ وہ فائلیں ہیں جن کی مٹی شٹی جھاڑ لی ہے انہوں نے اور شہزاد سلیم کے پاس پہلے بھی بہت سارا مواد موجود تھا جس میں وہ کاروائی ظاہر ہے وہ ٹیئرمن نیب نے اجازت دینی ہوتی ہے تو پھر ہونت ہے اب بزدار صاحب تو جائیں گے میرا خیال رہا ہے کہ جلد ہی آپ قبر سنیں گے کہ ان کے خلاف فلائن انکواری شروع ہوگی فلائن انکواری شروع ہوگی فلائن انکواری شروع ہوگی اور جو انکواری ہوگی وہ کہاں جا کے ختم ہوگی اس کا ٹانڈے کہاں جا کے ملیں گے تارے کہاں سے کھڑکیں تھیں وہ سارے ظاہر ہے پھر اس میں آئیں گے بارال یہ ایک جو مجھے بتایا گیا ہے کہ شباہ شریف اس کے پیچھے ہے اور پھر اور دوسرا جو سربشائز دیا ہے شباہ شریف نے جس میں فلائن چوری صاحب کو اور پیٹی اے کے دیگر لوگوں کو پڑی تکلیف ہوئی ہے انہوں نے کہا جناب یہ میں کنفرم کر رہا ہوں کہ توشا خانے میں جو مال مطا تھا جو بھی تھا وہ انہوں نے وہاں سے نکالا اس میں گڑیاں بھی تھی بریس لیٹ تھا ڈائیمنڈ سیٹ تھا کچھ سونے کے دیگر ہارشار تھے تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے دبائی لے جا کر چودہ کروڑ رپے میں فروخت کیے انہوں نے کیے خان صاحب نے لیے اور کل کے بھی لاغ میں ہی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس میں جو ان کی سابق خطو نہیں اول ہے بشرا بی بی وہ بھی انوال پائی جائیں گی میری اطلاع کے مطابق مجھے یہ بتایا گیا تھا اب یہ جو بریس لیٹ اور وہ ڈائیمنڈ ہار اور وہ چیزیں اس کا عمران خانے کیا کرنا تھا ظاہر ہے انہوں نے خرید کہ توشا خانے سے یعنی کروڑوں کا مال جو ہے پانچ چھ لاکھ میں خرید کے وہ گفت کیا ان کو اور انہوں نے آگیا اپنے بیٹے کے ذریعے میری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں ذلفی بخاری لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کے ذریعے یہ دوائی بھی بیچیں گی اچھا اب واج چوری صاحب کہہ رہا ہے جناب اس میں غیر قانونی کام کیا ہے ٹھیک ہے کوئی غیر قانونی کام نہیں لیکن جو بندہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اور پھر وہ چودہ کروڑ روپے اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے اس بات پہ ہے کہ جناب توفہ اگر عمران خان صاحب کو ویسے کتنے توفہیں ملے کبھی چودہ کروڑ کا توفہ ملائے اس طرح کسی غیر ملکی سربراہ نے دیا ان کو نہیں دیا اس کا مطلب انہوں نے حضرت عمر کی مسائلیں دیتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے ایک گورنر کے پاس ان کے جو گورنر سے وہاں سے واپس آئے تو جناب وہ مقلدیں ہوئے مال شعال ان کا یہ کہاں سے ان کے جناب میں گیا تھا وہاں میں نے گورنر صاحب سے کچھ کرزا لیا ہے سرکاری خزانے اور میں اپنا کاروبار شروع کر دی حضرت عمر نے کہاں یہ وہ گورنر کون ہوتا ہے تمہیں ادار دینے والا وہ کرزا دینے والا اور انہوں نے کہا پکڑا اس کے سارے ہونڈ شون سرکاری خزانے میں جمع کروائیں اور پھر ایک گورنر جو تھے انہوں کے پاس جب انہوں دیکھا گیفت شفٹ ہے انہوں نے کہاں یہ گیفت کے انہوں نے لوگ دے جاتے ہیں انہوں نے کہاں جناب اگر تم بکنیاں چاہ رہا ہوتا پھر میں دیکھتا تمہیں کون گیفت دیتا یہ امانت ہے قوم کی تو جو ریاستے میں دینے آگر ذکر کرنے والا بند ہے اسے تو نہیں چاہیے کہ جی جناب اس کو کرے کہ اپنی جیب میں ڈال لیں ٹھیک ہے جرم نہیں ہوگا لیکن ان کا جو اخلاقی دیوالیہ پان ہے وہ اس سے ضرور ظاہر ہوتا ہے اور انہوں نے کہا جناب یہ کیچر رچال رہے ہیں فواہ جو رچال رہے ہیں کیچر رچال رہے ہیں کیچر رہے ہیں وہ سچی بات ہم نے واقعہ ہے کہ بیان کیا انہوں نے کہا یہ ہوا ہے یہ لے گا انہوں نے کہا ہی نہیں یہ مجرم ہے شباہ شریفرید نے کہا یہ مجرم ہے انہوں نے کہا یہ ہے انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ ایک گڑی ملی تھی وہ میں نے توشا خانے میں جمع کروا دی اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ بادنیانتی والی بات ہے وہ جی ہے کہ وہ کسٹمائزد کش گڑیاں ہوتی ہیں وہ آرڈر پہ تیار کروا ہی جاتی ہیں وہ کروڑوں کے جو گڑی تھی وہ عرب شہزادے نے جو گفٹ کی تھی اس پہ ہم نے بہت پہلے وی لاک کیا تھا بلکہ یہ خبری بریک جو کی تھی وہ وہاں رہے ایک دوست نے کی تھی ایک ہی دن میں تین لوگوں نے یہ خبر بریک کی تھی تو اس اپنے وی لاک میں تو اس میں وہ گڑی جو تھی وہ واپس اس صاحب کے پاس انہوں نے دو گڑیاں بنوائیں تھی اس کمپنی سے ایک گڑی انہوں نے خود رکھ لی دوسری خان صاحب کو دے دی خان صاحب نے فروخت کرنے کے لیے دبائی میں دبائی میں جب وہ اس کمپنی کے پاس گئے انہوں نے کہا یہ تو کسٹمائز گڑی ہے یہ تو دو گڑیاں بنی تھی توٹیل تو انہوں نے ہڈا فا سے انہوں نے کہا ایک فلان شہزادے نے بنوائی تھی دو تو ایک ان کے پاس ایک تو انہوں نے شہزادے سے پوچھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے خرید کے مجھے واپس بیج دیں یہ ہوتی ہے انسلٹ یہ ہوتی ہے بیستی اگر توشہ کھانے سے خرید دی جاتی ہیں گڑیاں بغیرہ جو کچھ بھی وہ ایک اساسے کے طور پہ کہ توفتن اتنی اہم چیز مجھے فلان بند نہیں دی اساسے کے طور پہ اپنے پاس لوگ رکھتے ہیں یہ عیوب خان کے طور سے چلا ہوئے افراد عیوب خان صاحب جب امریکہ کے دورے سے آئے ہیں بڑے گفت شفٹ لے کے آئے تو انہوں نے وہ جمع نہیں کروائے ڈیٹری جنرل پاکستان نے جناب ایک لیٹر لیکھ دیا ان کو جناب جی آپ سرکاری خزانے میں جمع کروانے ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ کون ہو دا ڈیٹری جنرل پاکستان میں نے نہیں کروانے پھر وہ انہوں کو سمجھایا مشیوروں مشیوروں نے جناب کنونہ ایسے نہیں ہو سکتا آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے پھر بہرال انہوں نے کوئی اس میں ترمین شمین کی کہ جناب اس کا ایک تھوڑی سی قیمت رکھ لیتے ہیں وہ اگر خرید نہ چاہے تو خرید سکتا ہے تو شاکھانیہ سے یہ وہ اس طرح بہرال بہرال یہ بات ہو جائیں گے لمبی اور پھر جناب ایک سو تیس جو لوگ ہیں انہوں نے دے دیا ہے اسطیفہ جو بیٹی آئی کے ہیں دیا تھا وہ منظور ہو گیا ہے تو ایک سو پچمنٹ ٹوٹل ہیں جنرل 32 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسطیفہ نہیں دیا ان میں بیس تو وہ ہیں جن کے نام آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور باقی دو بندے جو ہیں ان کی وہ جو تصدیق نہیں ہو سکی ان کے انہوں نے اسطیفہ دیئے ہیں یا نہیں دس اور ہیں جنہوں نے اسطیفہ دینا سے انکار کر دیا یعنی بیس نے انکار کیا جن کو یہ کہتے ہیں منحرفین دس نے مزید انکار کیا جن میں سالے محمد ہیں عامر سلطان ہیں اور غلام عمد لالی ہے اور ریاض فتحانہ صاحب ہے غلام بی بی بروانہ ہے اور مرتضی اقبال ہے عبد المجید خان ہے اور جعفر لگاری ہے انہوں کا نئے بھی اساملے نہیں دینا اسطیفہ دیئے ہیں یعنی یہ تیس ہو گئے دو جو ہیں دو جو ہیں وہ ایک تو پرنس نواز علائی ہے اور ایک جواد اسین انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ جناب ہم نے یہ کیا ہے تو اب لوگ یہ سمجھنے ہیں پتہ نہیں کہ آجا کچھ بھی نہیں ہونا وہ میں نے اپنے بیلاگ میں ذکر کر دیا ہو گئے کہ جناب وہ جائیں گے وہاں زمینی الیکشن میں ساٹھ دن میں زمینی الیکشن ہوگا اگر زمینی الیکشن میں تخیر ہو جاتی ہے تو آئین کا ارٹیکل دو سو چھوون جو ہے اس کو کور کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آگے بچھے ساٹھ دن سے ستر بھی ہو سکتے نبوے بھی ہو سکتے اور اگر ایک سو بیچ دن رہ جائے اسمبلی کی مدد کو میاد کو تو پھر وہ زمینی الیکشن میں نہیں ہوتا وہ پڑا رہتا ہے وہ 86 ارکان کے کورنم کے ساتھ پوری اسمبلی جل سکتی ہوتی ہے یہ کوئی ایشو نہیں اس میں میں نے تفصیل سے بات کر چکا ہوں یہ کوئی اس میں ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوگا کوئی آئینی بہران نہیں ہے صرف یہ ہے کہ وہ شور مچاتے رہے ہیں نہیں اب اتنی سیٹیں کھانی ہیں اتنی سیٹیں کھانی ہیں اور یہ جو 32 ارکان ہیں یہ آپ پسیشنی انوینچر میں بیٹھ کے حکومت کے ساتھ فرینڈلی فرینڈلی کہلیں گے یہ دیکھ لیجئے گا آپ تو اس میں پیٹھے کی مجود ہوگی نمائندگی قومی اسمبلی میں لیکن عملن کچھ بھی نہیں ہوگا عملن وہ نمائندگی نہیں کر رہے ہوں گے مران خان کی اور ان کے خلاف ڈیفیکشن کلاس 63 اے جو نہیں لگتی یہ ان کو نکال ہی نہیں سکتے ہیں مران خان کو اور دوسری طرف ہائی کورٹ نے کہہ دی ہے تیس دن کے اندر دیگل ہے ان کی جماعت پر اگڑا نکالیں کریں بند ان کو بارحل یہ ویلاغ ہو گیا لمبا تھوڑا تھا اس میں دو باتیں جو میں آج کرنا چاہ رہا تھا ایک تو وزارت خارجہ کے لیے جو زیر بحث ہے معاملہ بلاول بٹو درداری کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پر دوسرے ویلاغ میں بات کروں گا کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور پھر یہ عمران خان کے بیانیے کو توڑنا کیسے ہے اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے اور پھر وہ جو الیگل غیرانی اقدامات والی بات کی ہے میں نے شباہ شریف کی یہ تینوں موضوع ہیں اگلے ویلاغ میں میں کروں گا اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ